ہمارے لئے کھل سکتی ہم کیا چاہتے ہیں ہماری کیا اندر کی جو ہمارے جذبات ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے انہوں نے کی اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں عدالتے ہیں ان کی جو مرضی جو سوچیں جو کریں ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے دنیا میں یعنی کہ اس نظام کو اس سارے معاملے کو ہم خود بدلیں گے اب ہم نکلیں گے ہم نکلیں گے ہم رون کے رکھ دیں گے ان کو جو بھی ہیں یہ سب لوگوں کو اب کسی سے سیدھے ہونے والے نہیں ہے ان کو عوام سیدھا کرے گی بس عوام سیدھا کرے گی جی میڈم آپ کچھ کہیں گے میں تو یہ کہتی میں کہتی زرداری کتہ ادھر کیوں آیا کیا لینے آیا ہے پنجاب پنجاب ستنا برا لگتا ہے یہ اس کا کیا کام ادھر آنے کا اور یہ جو دوسرے کتے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں غدار ہمارے ملک کے جترے بھی یہ عوام کو انہوں نے جینے دینا نہیں جینے دینا یہ تو آئی سی جنڈے پہ ہے کہ ہمیں سے وہ بنایاں غلام بنا دے نہیں غلام بنا دے وہ بنا دے کہ ہمیں سری لنکا بنا دے وہاں باہر نکلے توڑ پوڑ ہو آپس میں لڑائی ہو اور آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس طرح ہوگا اگر یہ نہیں سہی ہے یہ بیٹھے سی لیے یہ آئی سی لیے چار مینے ہوگے کہ ہم اسے وہ بنا کے دیں گے نہیں یعنی کہ یہ ملک سے کوئی لائل نہیں ہے صرف اپنے اپنے معاملات سیدھے کرنے آئے آپ نے اپنے معاملات اور اپنے معاملات سے زیادہ اس ملک کو توڑنے ہی آئے ہیں ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے کے پی سے ممبر جو آ رہے تھے کہ وہ پنجاب میں ان کا کیا کام آپ یہ سندھ میں کیا سندھ سے یہاں کیا کرنے آئے تھا نوڑ دینے آئے تھے ان کو کالے موں کرنے آئے تھا ان کے جنہوں نے ہمیں بیچ دی ہمیں بیچا ہے ہمارے ملک کا ہماری یہ چھوٹی قوم بچوں وہ بیچ دیا ہمارے ملک کو سارا ہم ستحناس کر کے رکھ دیا ہمارا ہم میں تو سمجھ نہیں رہی ہم ان لوگوں کیسے تحس نیس کر کے رکھ دیں خان صاحب کی کال کا ویٹ کر رہی ہے عوام اور وہ یہی چاہ رہے ہیں میڈم آپ کچھ کہیں گی اسلام علیکم کیسے یہ ساری سٹویشن کو دیکھتی ہیں آپ کس طرح یہ بین صافی کا معاملہ بنا ہو بس آئے تھنک کہنے کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ سب سے زیادہ ایمپورٹنس عوام کی ہونی چاہیے کہنے کو یہ ملک ڈیموکرسی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ہم الیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں وہ ہماری ریپریزنٹیشن کس طریقے سے کر رہے ہیں اگر یہ آج اس سے اس کی کمیٹمنٹ ہوگی اس سے اس کی کمیٹمنٹ ہوگی ابھی دو تین دن نہیں ہوئے کہ الیکشنز ہوئے ہیں جو پنجاب میں عوام نے اپنا مینڈیٹ شو کیا ہے 15 out of 20 اگر کوئی بچہ سکول میں لیتا ہے تو اس کی فرسٹ پزیشن ہوتی ہے آپ تھرڈ کو فرسٹ کر رہے ہیں آپ عوام کو اگنور کر رہے ہیں تو کریں اگنور پھر عوام بھی بتائے گی آپ کو جنرل الیکشنز آرنٹ فار ہوئے سال لگانے ہیں لے لے سال لیکن ابھی سپریم کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ معاملہ ریورس ہو سکتا ہے ہونا چاہیے اصولی طور پر ہونا چاہیے کرتے ہیں آپ کے یہ ہوگا اصول توڑنے والے کام نہیں ہے اس ملک میں ہونا چاہیے جب تک ہمارا لیڈر ہوپفل ہے جب تک وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے خان صاحب کے لیے کہہ میسیج دینا چاہیے خان صاحب ہمیں میسیج دیتے ہیں ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں ہم ان کو دیکھ کے ہوپ پکڑتے ہیں ایڈون ٹھنگ ہی نیڈی نیڈی میسیجز مزبوط انسان ہے بہت شکریہ سر آپ کچھ کہیں گے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پیٹیشن جو ہے دائر ہونے چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ شوڈ ایکٹ اٹس ایڈی اگر تو سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو کہ کاسم سوری نے بھی دی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے سوموٹا لیا تھا غلط تھا صحیح تھا بعد میں فیصلہ ہو گیا جو بھی ہو گیا قبول ہو گیا ابھی بھی ایک فیصلہ ہے جس کو اس وقت کوئی عوام باہر نہیں آئی تھی کاسم سوری کی پیٹیشن کے اوپر ابھی تو عوام سوموٹا لے رہی ہے لیکن سپریم کورٹ کس کے لیے ہے سپریم کورٹ ہمیں انصاف دینے کے لیے ہے کہ یہ کسی اور کام کے لیے سو سپریم کورٹ مست ٹیک سوموٹا مست ٹیک سوموٹا دیکھیں عوام کتنی تکلیف میں ہیں بھائی دیار ہیر ایڈ ڈس ٹائم اف نائٹ یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت باہر نہیں ہوتا گھروں میں ہوتے ہیں تو کسی وجہ سے ہیں تکلیف میں ہیں اور تکلیف کیا ہے کہ ہمارا حق جو ہے وہ ہم سے ڈنائے کیا جا رہے ہیں that's it nothing else یہ کیا ہوا تھا 71 میں کیا ہوا تھا if you can recall صرف اور صرف لوگوں کا حق ہی مارا گیا تھا آج کا جو یہ ٹائم چل رہا ہے دوزار بائیس ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اب عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ یہ چیز ایکسپٹ کر لیں گے یہ جو کر رہے ہیں کیسے کریں گے یہ کس لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اگر ایکسپٹ کیا ہوتا ہے تو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں یہ ان میں سے اکثریت میرے سمیتھ وہ ہیں جنہوں نے شاید کبھی ووٹ بھی نہ دیا ہو کہ آیا کوئی آ گیا نہیں آیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ہمیں جو مل رہے اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ابھی مسئلہ صرف روٹی روزی کا نہیں ہے مسئلہ تو آنر کا ہے ڈگنیٹی کا ہے کیا ہم ہمارے اوپر اسی طرح مسلط کیے جاتے رہیں گے یہ لوگ جن کو جن کے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر رول کرنے کی کوشش کریں ہمیں یہ کیسے آئے ہوئے ہیں جو بھی اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں کس طریقے سے آئے ہیں الیکشن سے آئے ہیں دوبارہ الیکشن لڑے پھر آئے جائیں عوام کے پاس یعنی کہ اس میں کوئی اور تو بات نہیں ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہے الیکشن ہی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے حکومت کوئی نہیں مانگ رہا خان صاحب میرا نہیں خیال ہے کبھی بھی انہوں نے کہا ہے مجھے پرائم منسٹر بناو حکومت نہیں مانگ رہے وہ انہوں نے کہا ہے الیکشن کروائیں کیوں کہ الیکشن کرویں کیونکہ عوام کیا چاہتی ہے اصل میں تو جمہوریت تو نام اسی چیز کا ہے کہ جو عوام چاہے گی وہی اس میں حکومت کرے گا جو عوام چاہے گی وہی اس ملک میں حکومت کرے گا بہت شکریہ سر آپ کا